لیاری کے ساتھ تو تینی ماجر سے صلوب کیا جا رہا ہے بغیر یعنی کہ لوڈ شیڈنگ اتنا دن با دن بڑھتا جا رہا ہے اس کا زورانیہ بڑھتا جا رہا ہے اور گیس نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے بھائی آپ کے الیکس کے حوالے سے کہتے ہو کہ ایک بلنگ نہیں ہے تو گیس کی تو انڈر پرسن بلنگ ہے ہر کوئی گیس کا بل بڑھتا ہے تو اس کے باوجود بھی گیس نہیں دے رہے ہمیں ہمارے ساتھ کیوں یہ ظلم کیا جا رہا ہے کہ لیاری والے انسان نہیں ہیں لیاری والوں کو چینے کا حق نہیں ہے کہ لیاری والے انسانوں کی کیٹیگری ہم نے حالہ کام سے گزار کرتے ہیں کہ لیاری کو اس کا حق دیا جائے لیاری کو بجلی دو گیس دو پہلے ہم سے پانی چین لیا گیا پھر گیس چین لیا گیا اب جو ہے ڈپالٹر کے پانے ہم سے بجلی بھی چین لیا گیا اب لیاری والے جائیں تو کہاں جائیں ہم منتے کر کے پریادے کر کے بلکل تنگ آگئے ہیں اب ہم روڑوں میں آگئے ہیں ہمارے مسائل ہلک کیے جائیں جو ہمارا حق ہے بنیادی مسائل ہیں پانی گیس کچھلی وغیرہ یہ ہمیں مہیا کریں اب ہمیں یہ بیس پیس ہزار پیس ہزار روپے کا بل دیتے ہیں لیاری کا مصدور دس پندرہ ہزار روپے مہینے میں مشکل سے کماتے ہیں اب بیس ہزار کا بل کون بڑھے گا یہ ہمارے اوپر ایک عامرانہ ظلم ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ مارشللہ دور سے بھی زیادہ ظلم کر رہے ہیں ہمارے نمائندے خاموش ہیں ان کا خاموشی ایک سوالیہ نشان ہے کہ لیاری والے مر رہے ہیں لیاری والے جو ہے سسک رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بکری نہیں ہے آپ لوگ جو ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سیاست کرتے ہو ایسی سیاست پر ہم لانت بیچتے ہیں ہم لیاری والے اب اپنے حقوق کے لئے نکلیں اور انشاءاللہ اپنا حق لے کر رہیں گے آج تو خوا سے پانی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ مسرسل بشلی ہمیں دے رہے ہیں صرف رات کے ٹائم چھے دن کے دے رہے ہیں اور گیس کا تو ہتا پتہ ہی نہیں ہے کہ گیس اور علاقوں میں پھر بھی آ رہا ہے لیکن لیاری سے انہوں نے گیس کو مقامل کو فرمایت نہیں ہے تو آج جتنے یہ پبلک نکلی ہے یہ گیس اور بشلی دونوں کے لئے نکلیں اور یہ عوام کے پاس سوائے احتجاج کے اور راستہ ہی گیا ہے عوام یہ احتجاج کرتے رہے گی اور یہ پہلا سیٹ اپ یہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اگر یہ لوگ اب بھی نہیں لاتے تو پھر ہمارے پاس دوسرا اپشن ماری پور روڈ ہے جب تک یہ لوگ لیاری والوں کے ساتھ انساب نہیں کریں گے بشلی نہیں دیں گے گیس نہیں دیں گے اور اعلانی لوڈ شیڈن قتم نہیں کریں گے ہم احتجاج کو جاری کریں گے موسیقی